کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا آپ اپنے جس الفاظ میں چاہیں اس کو بیان کر دیں اور جس طرح چاہیں اس کو کر کے دکھا دیں چونکہ بیان ایسا تھا کہ وہ صرف لفظ سے کہنے کا نہیں تھا بیان کا بہت سارا حصہ ایسا تھا جو کی عمل کرنے کا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی مغایا اور وضو کیا تین مرتبہ ہاتھ دھلا اس کے بعد پلی کی ناک میں پانی جالا چہرہ دھلا تین مرتبہ پھر تین مرتبہ دائیں ہاتھ دھلا پھر تین مرتبہ بائیں ہاتھ دھلا پھر مسیح کیا شروع سے آخر تک لے گئے آخر سے شروع تک لے آئے اور اس کے بعد تین مرتبہ دائیں پاندھلا اور تین مرتبہ بائیں ہاتھ پاندھلا اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی وضو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے یہ بھی بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پاندھ دھلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ وضوح ہے اور جو آدمی اس طرقے سے وضوح کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اس میں اپنی طبیعت سے بات نہ کرے بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے بخش دیتا ہے بہت سارے عامال تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان کرنے کے بیائے عملاً کر کے دکھاتے تھے پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں اس کو بھی آپ نے پڑھ کے بتایا بلکہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نماز کا وقت بتا دیئے آپ نے کہا کہ ٹھائر جاؤ دو دن آپ نے نماز پڑھائی یعنی دس نمازیں پڑھائی پانچ نمازیں پہلے دن پڑھائیں اب گلے وقت میں اور پانچ نمازیں دوسرے دن پڑھائیں آخرے وقت میں دو دن وہ آدمی بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا دیکھتا رہا تاکتا رہا جب اس کی موجودگی میں دس نمازیں آپ پڑھ چکے پڑھا چکے تو کہتے ہیں کہ اچھا تو وہ پوچھنے والا آدمی کہاں ہے اس نے کہا کہ حضرت میں موجود آپ نے فرمایا کہ یہی نماز کا وقت ہے اس سے زبانی نہیں بتایا کہ فلا وقت سے فلا وقت دور ہے اور فلا وقت سے فلا وقت کچھ رہے اور فلا وقت سے فلا وقت تک مغرب ہے یہ اوقات اس طریقے زبانی نہیں بتائے دو دن نماز پڑھ کر کے اور دو دن اس کو نماز پڑھا کر کے اس کے بعد کہا کہ یہی وقت ہے نماز کا اور فرمایا کہ پہلے دن میں نے جس وقت نماز پڑھی اور دوسرے دن جس وقت نماز پڑھی ان دونوں کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے پہلے دن زہر اگلے وقت میں پڑھی اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھی تو پہلے دن جس وقت شروع کی اور دوسرے دن جس وقت ختم کی ان دونوں کے درمیان کا سارا وقت زہر کا وقت ہے ایسا ہی ہر نماز کا وقت آپ نے بتایا کہ ہر نماز کا وقت دونوں نماز کے درمیان تھے بہت سارے کام تھے جو آپ زبانی بیان کرنے کے بجائے عمل کر کے بتاتے تھے اور دکھاتے تھے اور اس کے ذریعے سمجھاتے تھے کیونکہ عملا جو کام دکھایا جائے گا وہ اس طرف پختگی سے بیٹھے گا کہ صرف زبانی کہہ دینے سے شاید وہ بات اتنی آسانی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بیان تھا اب بیان کے اندر یہ بات نہیں رکھی گئی کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کی جاتے ہیں ایسے اس کے الفاظ تلاوت کی جائیں کیونکہ اس بیان میں بہت سارا حصہ تو ایسا تھا کہ جس کے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے وہ تو آپ نے عمل کر کے دکھا دیا الفاظ سرے سے نہیں تھے یا دو ایک لفظ بیان کیا باقی سب عمل کر کے دکھلا دیا اس لیے اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے اس پابندی سے آزاد رکھا اب یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان یہ دو چیزیں قرآن مجید کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہیں اور انہی دو چیزوں کی مجبوری مقدار کے مطالق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے تمہارا دین میں نے پورا کر دیا اب تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بحثی دین کے پسند کر لیا تو قرآن مجید کے ذریعے اور اس کے بیان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی اور اب اس پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے اگر اس پر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو بھی وہ اختیار کرتا ہے اور کہتا کہ یہ دین ہے تو اس سے پڑھ کے جھوٹا کون ہو سکتا ہے اگر اس کو دین مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے غلط بیانی کی دین کو پورا نہیں کیا اور کہتا کہ ساتھ دین پورا ہو گیا تو اس سے پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہائی اور کیا ہو سکتی اس لیے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ذریعے سے مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور ہر ایک اس کو جانتا ہے اس قرآن کا جو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقت میں دیا اور مختلف وقت میں کر کے بتایا وہ بیان بھی صحابہ کی نگاہوں کے سامنے تھا اور ان لوگوں نے اپنی عملی زندگی میں اس کو داخل کر رکھا تھا اور بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں جو عام صحابہ کو نہیں معلوم تھیں کسی ایک کو معلوم ہے اور اس پر عمل کا وقت آیا تو اس صحابی نے اس کو بیان کر دیا اور اس طریقے سے معلوم ہو گیا کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے صحابہ کرام میں یہ چیز چلتی رہی ہے اور ان کے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت زیادہ محتاط تھے اور ان کے سامنے خطرہ تھا جس کی بنا پر وہ محتاط تھے وہ خطرہ کیا تھا منافقین کا تھا وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں اور وہ قطع نہیں چاہتے کہ اسلام اپنی صحیح اور اثری شکل میں رہے لہذا انہوں نے اس بارے میں بڑی سختی کر رکھی تھی کوئی آدمی اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرتا جو عام مسلمانوں میں موجود نہیں ہے اور رائج نہیں ہے اس لئے کہ اس موضوع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو وہ سختی کے ساتھ پوچھتے تھے کہ اس کا ثبوت لاؤ اس پر شہادت لاؤ اب ان کی سختی کو دیکھ کر کے منافقین کو یہ جریت ہی نہیں ہو سکی کہ دین کے بارے میں کوئی بات کہہ سکیں اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائی ہے تو ہمیں کوئی گواہی نہیں مل سکتی ہے اور ایسی صورت میں ہماری پیش پر درے لگیں گے اور ہماری حالت بگڑ جائے گی حضرت ابو موسیٰ عشری جیسے انسان کو دیکھئے وہ گئے حد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر تو ان کو خطاب کیا تین مرتبہ سلام کیا جواب نہیں ملا تو واپس چلے گے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے کہ ابو موسیٰ عشری نے مجھ کو بلایا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہیں پتہ لگایا کیا بات ہوئی کیوں چلے گے تو بلایا گیا ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین مرتبہ اجازت طلب کرو اگر اجازت دی جائے تو ٹھیک ہے تو انہوں نے واپس ہو جاؤں تو میں نے تین مرتبہ سلام کیا اجازت چاہی آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے تو واپس آ گیا بات تو بلکل ٹھیک ٹھیک نہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے چڑھو بیٹھے کہ لاؤ ثبوت پیش کرو ثبوت پیش کرو ورنہ پھر پیٹ پر درے لگیں گے اب حضرت عبو موسیٰ شریف اللہ عنہ نکلے بڑے جلیل و قدر صحابہ میں سے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے ایسی سختی پہ ایسی سختی کی کہ وہ اٹھے وہاں سے اور انسار کی جماعت میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ کوئی معاملہ گبر ہوگا ہے ان کے ساتھ کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے وہاں مجلس سے پہنچے سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ لوگوں میں سے کس میں یہ حدیث سنی ہے نریعہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ لوگ ہز پڑے کہا کہ ہم تو سبھی لوگ جانتے ہیں اس کو ہمارا ایک چھوٹا آدمی بھی اس کی گواہی دے دے گا اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کو بھیجا کہ جاؤ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی گواہی دے آؤ سنانچہ انہوں نے جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا کہا کہ دیکھو میں نے کسی تحمت کی بنا پر یہ سختی نہیں کی تھی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منصوب نہ کر سکیں اس لئے میں نے یہ سختی کی تھی تو ان کی سختی کی بنا پر یہ فائدہ ہوا کہ منافقین کا جو طبقہ تھا اس کو کوئی غلط بات پھیلانے کا موقع نہیں مل سکا وہ دو کر کے اس طریقے سے رہ گیا کہ پھر اس کی جورت نہیں ہو سکی بعد میں خلفاء راشدین کا زمانہ جب تقریباً خاتمے پر آیا ہے اور حتیلی رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں اختلاف اُبھر کر کے سامنے آیا جو حتیلی رضی اللہ تعالیٰ نو کے دورِ اخیر میں شروع ہو گیا تھا تو دھیرے دھیرے گربر شروع ہوئی دھیرے دھیرے گربر شروع ہوئی کیونکہ جو لوگ بدماش تھے اور حتیلی رضی اللہ تعالیٰ نو کے پردے میں دینِ اسلام کو بگاڑنا چاہتے تھے ان لوگوں نے اپنے خاص خاص لوگوں میں فتنے فیلانے کے لئے غلط اقائد بیان کرنے شروع کر دیئے تھے لیکن ابھی یہ بات منظر عام پر نہیں آتی تھی اندر اندر یہ بات چل رہی تھی جب ذرا اور معاملہ ڈھیلا ہوگا اور حتیلی رضی اللہ تعالیٰ نو تقریباً اپنے معاملے میں دیبس ہو گئے اور اس کے بعد ان کو شہید بھی کر دیا گیا تو ان لوگوں کو ذرا سا اور کھل کر بات کرنے کا موقع ملا گا اب کچھ اس طرح کی باتیں بیان کرنے لگے جو کی دینِ اسلام کے خلاف معلوم ہوتی تھی یہ حالہ جب گربر ہونا شروع ہوئے اب یہ مسئلہ پیدا ہوئا کہ بھئی یہ تو ایک ایسا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے جس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے اور کون سج بولتا ہے اب ہونا یہ شروع ہوا کہ ان لوگوں نے بہت ساری احادیث کڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصوب کرنی شروع کرتی اب تک یہ صورت تھی کہ جو آدمی کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائیے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے اور سیوں اور سبائیوں کی شکل میں بعض قومیں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے بات عجیب و غریب باتیں بہن کرنی شروع گئیں تو اب لوگ چونکے کہ یہ تو معاملہ کچھ گڑھ بڑھ ہیں اور اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے فتنے کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی غلط بات کو امت میں فیرانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی طرف جھوٹ گڑتے ہیں اب ان لوگوں نے راستہ اختیار کیا کیا راستہ اختیار کیا کہ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے تو کہتے تھا کہ سند لاؤ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بات تم کو کس نے بتائی اس کا حوالہ پیش کرو ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم ہو بیان کرتے ہیں کہ مسلم کے مقدمے میں ہے کہ جب کوئی آدمی کہتا کہ قال رسول اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو ہم کان لگا کے سنتے تھے اور بڑے غور سے سنتے اور مانتے تھے فَلَمَّا رَكْبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالْضَّلُولُ طَلَبْنَا مِنْهُ الْإِسْنَادِ یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب لوگ بے قابو ہونے والی اور قابو میں رہنے والی دونوں قسم کی سواریوں پر سوار ہو گئے یعنی جھوٹ غلط اور صحیح دونوں قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں تو اب ہم نے لوگوں کی طرف غور کرنا اور کان لگانا بند کر دیا اب اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا تو ہم کہتے ہیں یہ بات نبی صاحب نے کہی ہے اس کا ثبوت پیش کرو تم نے قصے سنا اور اس نے قصے سنا ابھی صحابے کرام بہت بڑی تعداد میں موجود تھے اگر کوئی کہتا کہ صاحب میں نے بہرہ سنا ہے تو لوگ جا کے پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے حدیث بیان کیے کیا نہیں کیے اور فوراں اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کسی اور صاحبی کا حوالہ دیتا تو یہ دیکھا تھا کہ یہ تو یمن میں رہتا تھا اس صاحبی کے انتقال کے بعد تو یہاں آیا ہے یہ کیسے کہتا کہ میں نے اس سے سنا لہذا فوراں پکڑا جاتا کہ یہ جھوٹ بولا ہے یہ غلط بہنی کر رہا ہے اس طریقے سے اسنات کی طلب شروع ہوئی اور احادیث کے سلسلے میں احتیاط شروع ہوئی اس احتیاط کو ذرا سا اور سخت کرنا پڑا ہے کیونکہ پہلے پہل تو سب سے پہلے جو لوگ منظر عام پر آئے وہ شیعہ حضرات تھے اور ان کے یہاں جھوٹ بولنا کار سواب تھا اس لیے ان کے معاملے میں لوگوں نے سختی بڑھ دی اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ تیار ہوا جس کو خارجی کہا جاتا تھا خارجیوں کے بارے میں ذرا اتمنان تھا اتمنان کیوں تھا اس لیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ بڑھ کر کے سخت تھے وہ کہتے تھے کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے اب جن کا ایمان و عقیدہ ہی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہوگا جہنم میں ہمیشہ رہے گا وہ جھوٹ کیوں بولے گا اس لیے خارجیوں کے بارے میں تو خطرہ کم تھا شیعوں کے بارے میں خطرہ زیادہ تھا لیکن خارجیوں کے بارے میں بھی خطرہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود تھا کیوں موجود تھا اس لیے کہ اس میں جو اس ایمان و عقیدہ پر تھے وہ ان سے تو جھوٹ کا خطرہ نہیں تھا لیکن جو ان کے لیڈر تھے ان کے رہبر تھے ان کے سامنے تو صرف دنیا تھی ان کے سامنے صرف دنیا تھی اور دین کا انہوں نے فول اور لبادہ پہندکا تھا لہذا اس بات کا امکان تھا کہ یہ اپنی بات چلانے کے لئے جھوٹ بولیں اس لیے ان کے بارے میں بھی احتیاط برتی گئی پھر کچھ اور وقت گزرا اس کے بعد ہی اندازہ ہوا کہ کچھ اہل سنت بھی اپنے اپنے حصے کو مضبوط کرنے کے لیے غلط گوئی سے کام لے رہے ہیں لہذا یہاں بھی توجہ دینے کی ضرور پڑی تو اس طریقے سے دور صحابہ ہی میں اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں ان کی پوری پوری قیفیت اور حیثیت کو جان اور سمجھ لیا جائے دیکھئے انسانی معاشرے میں کون کس ڈھنگ کا آدمی ہے اس کا جاننا کوئی مشکل نہیں ہے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں سیکڑوں آدمی کو جانتے ہیں کوئی آدمی آپ سے پوچھتا کہ صاحب فلا آدمی کس طرح کا ہے آپ کہیں کہ ایک پیسہ مت دیا وہ قابل اعتماد نہیں ہے لے لے گا تو مار جائے گا حضن کر لے گا کھا جائے گا تو کوئی نہیں واپس کرے آپ جانتے ہیں اس آدمی کو اسی طریقے سے کسی کے بارے پوچھیں کوئی آدمی کہ صاحب فلا کیسا ہے اس کا حال کیا تو آپ کہیں کہ بلکل قابل اعتماد آدمی جتنا پیسہ چاہو دے دو وہ پائی پائی تمہارا حساب چکا دے گا اور ایک پیسہ بھی باقی نہیں چھوڑے گا یہ بات ہے آپ سچ جانتے ہیں